اسلام علیکم اینڈا ویری ووم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کو بھائی آسمان اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سننے والے خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بچے اور بڑے کی پسندیدہ چیز ہے بچے دیکھے تو بہت زیادہ خوش ہوں گے اور بڑوں کو بھی بہت زیادہ پسند آتے ہیں مجھے خود پیٹیز بہت زیادہ پسند ہے لیکن جب ہم بیکٹی سے لاتے ہیں تو وہ ایک تو وہ فریش نہیں ہوتے اور ان کے اندر جو انہوں نے فیلنگ کی ہوتے وہ بلکل بھی مزے دار نہیں ہوتے اور انسان لے تو آتا ہے لیکن زائع ہی جاتی اور ہمارے پیسے بھی زائع جاتے ہیں کیوں نہ ہم اپنے گھر میں بیکٹی سے بہتر اپنے گھر میں یہ پیٹیز بنائیں اور انجوائے کریں بچے بڑے سب انجوائے کریں اور مزے لے کے کھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے میں نے ایک فرائی پین لیا تھا اس میں میں نے ٹ ٹی بل سپون اویل ڈالا تھا پیاز دالی تھا 백 میں نے میڈیو سائز کی پیاز لی تھی اسے میں نے Very案 کرلیا تھا اس کا پانی میں نے نکال لیا تھا پانی میں نے اس لیے نکالا تھا گیا ایسی چیزوں میں پھر اگر ہم پانی ویسے پیاز ڈال دیں گے تو وہ میٹھی میٹھی چیزیں بنتی ہیں اس کی فیلنگ جو ہم بنائیں گے وہ میٹھی ہو جائے گی لیکن ہم اس کا پیاز کا پانی نکال دیں گے پھر ہرگز بھی ہماری فیلنگ میٹھی نہیں بنیں گے وہ بہت ٹیسٹی بنیں گی پیاز کا ہلکا سا ہم نے کلر چینج کرنا اسے گولن براون نہیں کرنا اس میں میں نے چکن لیا تھے ایک بریس پیس لیا تھا اسے میں نے نمک اور کالی مرچیں ڈال کے بوائل کر لیا تھا اس کے میں نے پھر شرٹ کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے چھار سے پانچ منٹ تک ہم اسے پیاز کے ساتھ پکا لیں گے کیونکہ پیٹیز میں پیاز زیادہ استعمال ہوتا ہے کالی مرچیں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر ڈالا ہے میں نے ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون ان چیزوں کو ڈال کر ہم ایک مردہ پھر مکس کر لیں گے یہ فیلنگ سیمپل سی فیلنگ ہے لیکن بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے بڑے ٹیسٹیز کے ساتھ پیٹیز تیار ہوتے ہیں برکل لائٹ سی فیلنگ ہے زیادہ میں نے اس میں سپائسز یوز نہیں کیے اوریگانو ڈالیں گے ون فور ٹی سپون تین چار ٹی بل سپون پانی لیا تھا اس میں میں نے ون ٹی بل سپون کون فلار مکس کر کے وہ ڈال دیں گے ایک تو پیٹ اس کی فیلنگ میں بڑا اچھے سے شائن آئے گا اگر آپ کے پاس کون فلار نہیں ہے تو آپ میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کون فلار ڈال کر ہم اچھی طرح پانی ڈرائی کر لیں گے نمک میں نے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ میں نے جب چکن بوائل گیا تھا میں نے چکن بوائل کر ہوئے بھی اس میں نمک ڈالا تھا پاپ پیسٹری ہے میں نے لی تھی یہ میرے گھر کی بنی اس کی اوریڈی میرے چینل پہ اس کی ریسپی ہے آپ ہمارے چینل پہ جا کے اس کی ریسپی لے سکتے ہیں وہ میں نے لی تھی اس کو ہم بیل لیں گے آپ نہیں اتنی میند کرنا چاہتے گھر نہیں بنانا چاہتے تو بزار سے بھی اسی لی مل جاتی آج کل تو بزار سے مل جاتی پہلے ذرا تھوڑا سا ایشو ہوتا تھا کہ بزار سے پاپ پیسٹری نہیں ہی ملتی تھی ہمیں گھر میں ہی بنانی پڑتی تھی تو آج کل تو بزار سے بھی مل جاتی ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن گھر والی زیادہ اچھی ہوتی ہے سا زیادہ اس کی لیرنگ اچھی آجاتی ہے ہم اسے اچھی طرح بیل لیں گے اس کے کنارے ہم کٹ لیں گے کیونکہ اگر ہم اس کے کنارے کٹ لیں گے تو اس کی لیرز بڑی اچھی سی کھل جائیں گے اگر ہم اس کے کنارے نہیں کٹیں گے تو لیرز زیادہ نہیں کھولتی اور پیٹیز زیادہ پھولتے نہیں ہیں یہ دو ہم ضائع نہیں کریں گے ہم اسے دوبارہ بیل لیں گے اسے دوبارہ اس کے ساتھ ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے تمام سائیڈوں سے اچھی طرح اسے کٹنگ کر لی تھی اس کی آپ کوئی کٹر لے لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ڈھکان ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تمام ہم اسی طرح پوکنگ کٹر کے ساتھ میں باقی تمام اس کے کسی بھی شیب میں آپ کٹ سکتے ہیں کوئی بھی شیب لے لیں گے کسی بھی طرح آپ اس کو کٹ سکتے بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کٹر کے ساتھ تمام شیٹ کو ہم اسی طرح کٹ لیں گے بڑی آسانی سے اسی طرح لائیں ڈور لائیں گہر میں خود بنا کر رکھ لیں پا پیسٹی آپ گھر میں بڑی آسانی سے پیٹیز بنا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں بچے تو ویسے بھی جب گھر میں یہ چیزیں بنائیں بچے دیکھے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں میرے بچے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب میں یہ چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں وہ گئیں گے ماما لائیں ہم بھی بنایا آپ کی ہیلپ کرواتے ہیں ایک سائیڈ پہ ہم دو سائیڈ سے لیں گے ایک کی میں نے سینٹر سے اس کی کٹنگ کار لی تھی چھوٹے کو کی کٹر کے ساتھ جو جس کی ہم نے کٹنگ نہیں کہ اس کے اوپر ہم یہ فیلنگ رکھیں گے چکن کی جو میں نے فیلنگ بنائی تھی وہ رکھیں گے اس کے اوپر دوسرا ہول والا جس میں ہمیں نے ہول کیا تھا وہ رکھ دیں گے ہلکا سا اس کو میں نے دباؤں گی زیادہ اس کو نہیں دباؤں گی مزریلا چیز تھی میرے پاس وہ میں نے کیو بنا لیے تھے وہ ڈال دیں گے شیملا مرچ پڑی تھی وہ میں نے گانش میں یوز کی ہے آپ اسی طرح کچھ بھی اولیوز کچھ بھی جو بھی آپ کا پسند ہے آپ اپنے گانش میں استعمال کر سکتے ہیں گھر کی چیزیں بنانے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے ہم اپنی مرضی کی اس میں فیلنگ بھی کر سکتے تو گانش میں بھی کچھ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں آپ اولیوز سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو پسند نہیں ہے اپنے ہی چیز لائی کرتے ہیں آپ چیز مت ڈالیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال لیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اسے ہم آپ بیکا لیں گے میں نے پری ہیٹ کا لیا تھا اون اپنا دس منٹ کے لیے آپ اسے پتیلے میں بھی گھر میں بنا سکتے ہیں میں نے اسے ایر فرائر میں بنایا تھا آپ سیم یہی سیٹنگ بیکنگ اون میں بھی استعمال کر سکتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد بڑے اچھے سے یہ بیگ ہو گئے تھے ہمارے مزے دار سیو چکن پیٹیز ریڈی ہیں آپ بھی خود بھی بنائیں آپ کے گھر میں اون نہیں ہے ایر فرائر نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اس کو توے کے اوپر فرائی پین رکھیں اس میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بڑے اچھے سے کلر تھوڑا سا ہوتا ہے اس کا ایشو لیکن بہت اچھے سے یہ پھولیں گھر بہت اچھے سے یہ بنیں گے آپ پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں گھر میں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ اس کے ضرور دوستوں کے ساتھ بھی خود بھی بنائیں گے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اپنے رشتہ داروں اپنی دوستوں کے ساتھ بھی اب دیجئے گا مجھے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ میرے تمام سننے والوں کا اپنی زمان میں رکھے صحیح تو تندرستی دیں اب دیجئے گا مجھے اجازت اوکے اللہ حافظ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں نیچے پلیلس میں ہماری باقی ویڈیوز آ رہے ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں